بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کریں گے عمرہ ویزا کے بارے میں اس سے پہلے بھی میں نے بہت سی اپلوڈ کی ہیں اس بارے میں ویڈیو لیکن آج اس بارے میں میں مکمل طور پر تفصیل آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ عمرہ ویزا کے لیے کیا طریقے کار ہے عمرہ کا کیا طریقے کار ہے اب کس قسم کا پیکج جا رہا ہے ابھی لیٹس جاموری ایک ایجنٹ سے بات ہوئی تو وہاں پہ ہم نے جب پوری انفارمیشن لئی تو وہاں پہ یہ معلوم ہوا اگر آپ اٹھائیس دن کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ایک لاکھ تیس سے لے کر ایک لاکھ چالیس تک کا ویزا ملے گا لیکن میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ ویزا کیسے ملے گا اور اس کا پورا مکمل طریقے کار آپ کو سمجھاؤں گا سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کے پاس پیمنٹ پوری ہونی چاہیے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کچھ لوگ ویزا کے لیے اپلائی کرتے تھے اور پیسے اپنے رخوا دیتے تھے جی ویزا حاصل کرنے کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک گروپ ہونا چاہیے کسی بھی ایجنٹ کہوں گے آپ آپ خود ڈائریکٹ تو ویزا اپلائی نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ کو کسی ایجنٹ کی ضرورت پڑے گی لیکن جب بھی آپ کسی ایجنٹ کے پاس جائیں گے تو وہاں سے بیس سے لے کر پچاس کا ایک گروپ بنے گا اس گروپ میں آپ کو شامل ہونا پڑے گا آپ کی فیملی کے جتنے بھی ممبر ہیں تین ہیں چار ہیں پانچ ہیں آپ کو اس گروپ میں شامل ہونا پڑے گا آپ کو پہلے پیمنٹ پوری ادا کرنے پڑی گی پوری ادا کرنے کے بعد آپ کو وہاں پہ ٹکٹ آپ کی کنفرم ہوگی آپ کو بائیو میٹرک تو پہلی کروانی پڑے گی جو آپ کے پاس اس کی رسید ہونی چاہیے بائیو میٹرک کی رسید ہونی چاہیے شناختی گارڈ کی کاپی ہونی چاہیے چار پانچ تصویر ہونی چاہیے اور آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا اس طفعہ ایک اور معاملہ یہ ہوا ہے کہ پاسپورٹ پہ سٹیمپ ویزا نہیں ہوگا بلکہ آپ کو الیدہ پیپر ملے گا وہ پیپر کیسے ملے گا وہ اس طریقے سے ملے گا کہ ایجنٹ آپ کے پیسے آپ سے وصول کرے گا اس کے بعد آن لائن سارا سسٹم ہوگا پہلے آپ کی ٹکٹ کنفرم ہوگی ٹکٹ کنفرم ہونے کے بعد پھر وہ اپلائی کرے گا آپ اپنی ڈیمانڈ دیں گے کہ مجھے یہ ڈیمانڈ چاہیے اب ڈیمانڈ اس قسم کی ہوگی کہ پورا کا پورا گروپ آپ اسی ڈیمانڈ میں آئے گا ایک گروپ میں یہ نہیں ہوگا کہ ایک بندہ کہے گا کہ مجھے چار سو کلومیٹر پہ فیصلے پہ ہوتل دے دیں یا دوسرا کہے گا مجھے پانچ سو پہ دے دیں تیسرا کہے گا مجھے سات سو پہ دے دیں اس طریقے سے نہیں ہوگا بلکہ گروپ اس قسم کا بنے گا کہ آپ کا گروپ ایک ہوتل میں ٹھہرے گا اگر آپ سات سو جیسے یا پیسے جمع کریں گے وہ آن لائن اس کو اپلائی کریں گے اپلائی کرنے کے بعد وہ آپ کو ڈیمانڈ دے گا کہ آپ سات سو کلومیٹر سات سو فیٹر یعنی مکہ سے سات سو فیٹر کے فاصلے پر اپنا ہوتل رکھنا چاہتی ہے یہ اس سے زیادہ یا ایک کلومیٹر ہے دو ہے یا پانچ ہے اس کا ریٹس بھی سامنے آ جائیں گے اگر جیسے سات سو دو سو یا تین سو فیٹر کی پر آپ کا ہوتل ہے تو آپ کو ٹرانسپورٹ کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی آپ پیدل ہی اب مکہ میں جا سکتے ہیں اگر اس سے زیادہ سفر ہے تو اس کا ریٹ بھی کم ہو جائے گا لیکن اس کے لیے ایک گروپ آپ کا پورا بنے گا سات سو والا علیدہ بنے گا اگر آپ دور کی رہائش رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے علیدہ بنے گا تو اس کے لیے یہ ہے کہ پورا گروپ ہی آپ کا جائے گا پورا گروپ ایک ہوتل میں ٹھہرے گا وہیں پہ آپ کو کمرے علاٹمنٹ ہو جائیں گے جس طرح آپ حاج پہ جاتے ہیں تو حاج پہ بھی یہی سسٹم ہوتا ہے کہ پورا کا پورا ایک پورا گروپ ہوتا ہے وہ گروپ ہی آپ کو وہاں پہ لیڈ کرتا ہے اب ہوگا کیا وہ گروپ لیڈر آپ کو لیڈ کرے گا وہیں پہ آپ ہوتل میں چلے جائیں گے وہیں پہ ہوتل والے آپ کو آپ کی سہولت کے مطابق ہوتل دے دیں گے یعنی کہ کمرے دے دیں گے کمروں میں اس طرح کیسی ترتیب ہوگی کہ آپ اگر آپ کے ساتھ فیملی ہیں تو آپ انہوں تین کمرے آپ کو دے دیں گے تین بیڈز کے زیادہ سے زیادہ تین بیڈ ہوں گے ایک کمرے میں تو تین کے حساب سے وہ دے دیں گے اس طرح پر لوگ آپس میں اس کو سیٹ اپ کر لیتے ہیں کہ جیسے ان کی فیملیز ہوگی وہ فیملی کے ساتھ ہو جائیں جو مرد ہوں گے مردوں کے ساتھ چلے جائیں گے جو عورتیں ہوں گی لیڈیز ہوں گی وہ اپنے محرم کے ساتھ اس طرح کمرے آپ کو مل سکتے ہیں اب دوسری اس میں صورتحال یہ ہے کہ آپ کو آن لائن آپ کا ہوتل ہو گیا ٹرانسپورٹیشن ہوگی اس کے بعد پھر آپ کو ویزا کنفرم ہوگا ٹگٹ آپ دکھائیں گے وہاں پہ آپ کو اسی وقت پیسے پیمٹ ادا کرنی پڑے گے اور اسی پورٹرل پہ ادا کرنی پڑے گی یعنی جو بھی ان کی ویب سائٹ ہوگی اسے آن لائن آپ کو پیسے دینے پڑیں گے پیسے دینے کے بعد آپ کا ویزا کنفرم ہوگا وہاں پہ ایک سٹیمپ پیپر آپ کا باہر نکلائے گا جیسے وہ پیپر ہوگا وہی آپ کا ویزا ہوگا اور اسی پیپر کو لے کے آپ اپنا پاسپورٹ کے ساتھ وہ پیپر آپ کا ساتھ ہوگا اور اس کے ساتھ ہی وہ آپ کا آگے سسٹم چلا جائے گا پھر ویزے پہ 21 دن کے لیے ہے تو آپ کو ایک سو ایک لاکھ پچیس ہزار تک ہے ویزا اس سے زیادہ ہے تو ایک تیس تک چالیس تک پچاس تک یہ جا سکتا ہے ویزا تو اس کی ریشو یہی ایک لاکھ پچیس سے لے کر ایک ساتھ ساتھ ستر تک ہے اور جو لوگ ایک پچیس پہ ہیں یا ایک بیس پہ ہیں تو ان کی رائش دور ہوگی انہیں ٹرانسپورٹ کے ذریعے وہاں پہ حج لیانا پڑے گا عمرہ کے لیانا پڑے گا اگر جن کے پاس ٹرانسپورٹ ساتھ قریب ہیں چار سو پانچ سو فیٹ کے فاصلے پہ ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ سہولت ہوگی کہ وہاں پیدلی وہ آ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں اور بھی بہت ساری سہولتیں اگر اس کی بات کی جائے تو اس میں سب سے بڑی سہولت یہ ہے کہ پہلے ایجینٹ یہ کرتے تھے آپ کو کوئی دکھاتے کوئی ہوتل تھے اسی نام کے بہت سارے ہوتل ہوتے تو وہاں پہ جا کر وہ ہوتل کچھ اور نکل دا تھا آپ کو ساتھ سو فٹ پہ دکھاتے تھے رائش تو نکل دی پانچ کلومیٹر دور ہوتی تھی آپ کو وہاں پہ بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا اسی طریقے سے پھر مکہ میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی اسی پیکج میں آپ کو زیارات بھی دیں گے اور مدینہ بھی دیں مدینے میں بھی آپ جائیں گے مکہ میں بھی جائیں گے اور پورا شیڈول ہوگا پوری ترتیب کے ساتھ ہوگا پورا گروپ جائے گا آپ کا مکہ میں بھی جائے گا مدینے میں بھی جائے گا پورا پورا اس کے اوپر شیڈول ہوگا اسی جس ہوتل میں آپ نے ٹھہرنا ہوگا اسی ہوتل میں آپ ٹھہریں گے آپ اپنی رہائش نہیں تبدیل کر سکتے آپ اپنا پیکج تپ عمرہ عطا کر سکتے ہیں اس میں مکمل رہائش ہوگی مکمل فیسلٹیز ہوگی تھوڑا سا یہ مہنگہ تیس فیصد مہنگہ ہے جیسے ایک پہلے جو عمرہ ہوتا تھا نوے ہزار میں اسی ہزار میں یا این لاکھ میں ہو جاتا لیکن اب آپ کو بیس پرسنٹ یعنی ایک لاکھ پچیس ہزار تیس ہزار میں وہی عمرہ ملے گا لیکن آپ کو فیسلٹیز پوری ملے گی ہوتل وہی ملے گا رہائش وہی ملے گی اچھی رہ ملے گی جو آپ کو پیکج پہ بتا دیا جائے گا آپ کو جو پیکج پیپر دے دیا جائے گا اس کے اوپر مکمل ڈیٹیل ہوگی آپ کا ہوتل آپ کی ٹائمنگ جانے کی ٹائمنگ آنے کی ٹائمنگ زیارات کی ٹائمنگ مدینہ کی ٹائمنگ مکہ کی ٹائمنگ اس کے مکمل شیڈول آپ کے پاس ہوگا آپ اسی کے تحت پورا عمرہ دا کریں گے اور پورے گروپ میں کریں گے اور گروپ میں اب یہ عمرہ شروع ہو گیا ہے آپ جتنے بڑے اجنٹ ہیں آپ خاص طور پر خیال رکھیں کہ جو وہ ان کے پاس جن کے پاس لائسنس ہیں اور جن کا ڈائریکٹ رابطہ ہے اور جن کے وہاں پہ جو اجنٹس وہاں پہ جو اجنٹس ہیں ان کے ساتھ رابطہ ہے جو ان کی پورٹل بنی ہوئی ہے ان کے پورا اکاؤنٹ ایک سسٹم بن گیا ہے وہاں سے رابطہ کریں ان کے ساتھ ان کی ٹریول اگنسی سے رابطہ کریں اور پورا پیکج اب یہ شروع ہو چکا ہے ابھی کچھ فلائٹس جا بھی چکی ہیں سلسلے میں کچھ دوستوں سے رابطہ ہوا تو انہوں نے وہاں کی جتنی ڈیٹیل ہے وہ ساری کس ساری شیئر کی ہیں اور انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ ہماری یہ مسائل ہیں خاص طور پر ایک مسئلہ بہت زیادہ ہے زبان بولنے کا کہ وہاں پہ پہ پہلے تو دوسرے لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے لیکن ہم عربی لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ ٹرانسپورٹ کا بڑا عجیم مسئلہ ہے کہ پہلے آپ جدہ پہ جاتے تھے تو آپ کو ٹرانسپورٹ کے تین تین چار چار گھنٹے بیٹھنا پڑتا تھا لیکن اب ایک بڑا اچھا سسٹم ہے آپ کی بائیومیٹرک یہی سے ہو جائے گی یہی سے آپ کے تھم وغیرہ ہر چیز چیکنگ ہو جائے گی یہ بھی پرابلم نہیں ہے کہ سعودی عرب جا کے وہاں پہ آپ کو تین تین چار چار گھنٹے وہاں پہ رکنا پڑے گا لیکن نہیں یہی پہ سارا مکمل ہونے کے بعد وہاں پہ اتریں گے آپ کو جاتے ہی آپ کی ٹرانسپورٹ آپ کو مل جائے گی آپ کو ہوتل پہنچا دے گی وہاں سے آپ کو کمرے الارٹ ہو جائیں گے کمرے الارٹ ہونے کے بعد آپ عمرہ کریں عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ کو جتنا شیڈول ہوگا دس دن کا مکہ کا ہوگا یا آٹھ دن کا مدینہ کا ہوگا واپس پھر مکہ آپ آئیں گے اس کے بعد واپس سے آپ کی فلائٹ ہوگی جدہ میں آئیں گے اور اس کے بعد آپ کی فلائٹ ہوگی دعوم بھی یاد رکھئے گا اللہ حافظ